سپریم کورٹ کو ایفیڈیوٹ دے کے لکھا گیا ہے موڈی جی مکہ منطری ہوتے ہوئے اپنی میٹنگ چھوڑ کے باہر نکل جاتے تھے اس مہیلہ سے اکیلے میں بات کرنے کے لئے ادھیکاریوں سے کہتے تھے مجھے کوئی ڈشٹراب نہیں کرے گا اب میرے کو کیول اس مہیلہ سے بات کرنا ہے اور راج پارٹ کا سارا کام چھوڑ کے اس مہیلہ کے ساتھ بات کرنے نکل جاتے تھے دو دن تک فون سوچ آف رہتا ہے اور دو دن تک سوچ آف رہنے کے بعد دو دن کے بعد گیارہ بجے وہ واپس ایک پیٹیشنر کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میں دو دن تک موڈی جی کے گھر پہ میرے کو رکھا گیا تھا موڈی جی کے ڈپٹی اوپی سنگھ ان کو لینے آتے ہیں ائرپورٹ میں اپنی گاری میں بٹھاتے ہیں اور سیدھے موڈی جی کے گھر لے کے جاتے ہیں اور کیسے لے کے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں اپنا فون بند کر لو کہتے ہیں سامنے کے دروازے سے نہیں آنا تمہیں پیچھے والے دروازے سے اندر لے کر جائیں گے گھر کے اس میں حلاقہ فون بند کرا کے سرکاری گاری میں بٹھا کے پیچھے والے دروازے سے نریندر موڈی کے گھر لے کے جائے جاتا ہے اس کو فرسٹ فور میں لے جاتے ہیں اور موڈی جی کے بیڈروم کے بگل والے کمرے میں کہتے ہیں اب تمہیں یہی رہنا ہوگا بہت سارے لوگ موڈی جی سے ملنے آئے لیکن موڈی جی کبھل تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئے ملنے کے لیے اس کے بعد واپس کمرے میں آگئے ان ملنے والوں میں آنندی بین پٹیل بھی گئی تھی بہت تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آگئے یہ مہیلہ اس بیچ میں بیمار بھی ہوتی ہے چند وہ کہتے ہیں یہ طبیعت خراب ہے کسی ڈاکٹر کو بلا دو تو موڈی جی کیا کہتے ہیں اس سے موڈی جی اس سے کہت کہتے ہیں کہ کالنگ فیجیشن ایز ایمپوسیبل ڈاکٹر کو تم بلائی نہیں سکتے کسی کو پتہ لگ جائے گا کہ تم یہاں پہ آئی ہوئی ہو اور اس کے بعد موڈی جی اس کو اپنے جیون کی گھٹنائے سنانے لگ جاتے ہیں اور اگلے باہر اس کو کار سے بھیجا جاتا ہے جس وقت موڈی جی ساؤتھ افریقہ کے ٹور میں گئے ہیں اور وہاں سے بھی موڈی جی کو چین نہیں پڑتا وہاں سے بھی اس کو فون اور اس امس کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں خاص طور پ موڈی جی نے رکھا ہوا تھا وہ موبائل نمبر بھی اس افیڈیوٹ کے اندر دیا گیا ہے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے اس پیٹیشنر پردیپ شرمہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں افیڈیوٹ دیا ان کے پاس ایک لیٹر آتا ہے کہ یہ ایک سیڈی ہے اس مہیلہ کی کسی وقتی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے اور وہ سیڈی جو ہے وہ سرکار کے پاس ہے اسی لئے پردیپ شرمہ اس مہیلہ سے ملنا بند کر دیں موڈی جی کو یہ لگا کہ موڈ اس پیٹیشنر کے پاس آگئی اور اسی لئے اس پیٹیشنر کے ساتھ کئی طرح کے کیس اور کئی طرح کے معاملے درج کر کے ان کا پورا کیریئر برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سیڈی وہ گھنونا سچ ہندوستان کے سامنے لے کے آتی ہے کہ کیسے ایک مکھے منتری ایک لڑکی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کے پیچھے پڑتا ہے اور پیچھے کیسے پڑتا ہے پوری کی پوری پولیس اس کے پیچھے لگاتا ہے کیبل پولیس نہیں وہاں کی انٹیلیجنس ایج اور یہاں تک کی ایٹی ایس کے ادھیکاریوں تک کو بھی ایک لڑکی کے پیچھے لگا دیتا ہے اس کی ایک ایک پل کی خبر رکھنے کے لیے اس لڑکی کے پرائیویٹ مومنٹ اور پرائیویٹ کنورجیشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے پیچھا کرنے کے لیے امیشہ کس طرح کیسے پولیس والوں کو نردیش دے رہے میں چاہتا ہوں سدن کے اندر اس سیڈی کو چلائے ہم کیول چرچہ کریں گے اس بات کی جس کا ایفیڈیویٹ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اندر پرستط کیا گیا ایک سینئر آئی ایس ادھیکاری کے دورہ پرستط کیا گیا اگر گپتہ جی یہاں ہوتے تو میں ایک بات کہتا دلی میں چناؤ سے پہلے ارونز کیجریوال جی نے ایک بات کہی تھی تم ہمارے بارے میں جتنا جھوٹ فیلا ہوگے ہم اتنا تمہارا سچ اس دیش کے سامنے لے کے آئیں گے اتنا جھوٹ بولو کہ ہمارے بارے میں ہم اتنا تمہارا سچ گھاریں گے اور آج یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کالا سچ جو ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑے ورسٹ آئی ایس ادھیکاری نے ایفیڈیویٹ کے طور پر جمع کر آیا ہے آج اس کو ہم لوگیاں سامنے لکھیں گے نیا جنرل ڈائر پیدا ہوا ہے اس جنرل ڈائر کی ریکارڈنگ لے کے آیا ہوں اس صدن کے اندر میں آج اس ایفیڈیویٹ کو دیکھیں آپ یہ پردیپ شرمہ نام کے آئی ایس ادھیکاری ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور یہ کیا لکھا ہے اس ایفیڈیویٹ میں چاہتا ہوں سبھی سدسیوں کو اس ایفیڈیویٹ کی پرتیہ جرور دی جائیں اور صدن کے ریکارڈ میں یہ ایفیڈیویٹ میں آج دوں گا صدن کے ریکارڈ میں یہ ایفیڈیویٹ رکھا جائے ایفیڈیویٹ میں لکھا ہے چیف مینسٹر شریف نریندر موڈی ویجیٹیڈ کچ to inaugurate the hill garden project and upon its completion it was the time when he was introduced to an architect اس کا نام میں آنے لوں گا لیکن اس محلت سے ایک hill garden project کے پورا ہونے کے سمیں پریچے ہوتا ہے شدد اتصو اکٹوبر دو ہزار پانچ میں نریندر موڈی جی ان کے ساتھ ای میل پہ بات کرنی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد شریف موڈی and miss had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner she further mentioned that she was planning to meet the چیف مینسٹر ان کو ان کے گھر پہ ملنے کے لئے بلائے جاتا ہے مکھی منٹری مہودے کے اور شرد اتصو کے اگلے دن سبح سات بجے following morning at the site of شرد اتصو at approximately 7 a.m the petitioner was in the presence of شریف موڈی when miss arrived and the conversation between them assured the petitioner that شریف موڈی and miss were in fact exchanging personal text messages emails and on direct conversations اور یہاں سے جب پاتھ آگے بڑھتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ مہیلا بتاتی ہے petitioner کو کہ شریف موڈی in his office he would freely interrupt scheduled meetings working out of his office on senior officials in order to speak to her privately بہت جوش اور سے private conversation کے بارے میں بھی جندر گفتہ بول رہے تھے یہاں پہ یہ سپریم کورٹ کے petition میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کو ایفیڈیوٹ دے کے لکھا گیا ہے موڈی جی مکہ منتری ہوتے ہوئے اپنی میٹنگ چھوڑ کے باہر نکل جاتے تھے اس مہیلا سے اکیلے میں بات کرنے کے لئے ادھیکاریوں سے کہتے تھے مجھے کوئی disturb نہیں کرے گا اب میرے کو miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in احمد آباد and was planning to visit بھوج شام کو پانچ بجے کو احمد آباد میں اترتی ہیں فلائٹ سے اس آئی ایس آفیسر کو فون کرتی ہیں کہ میں احمد آباد آگئی ہوں اور اگلے دن میں بھوج جانے والی ہوں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون switch off ہو جاتا ہے two days later at approximately 11 a.m miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of شریموڈی جی دو دن تک phone switch off رہتا ہے اور دو دن تک switch off رہنے کے بعد دو دن کے بعد 11 بجے وہ واپس ایک petitioner کو call کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میں دو دن تک موڈی جی کے گھر پہ میرے کو رکھا گیا تھا اور اسی لئے میرا phone switch off تھا when she landed at احمد آباد airport she was received by shri opi singh shri modi's deputy and was escorted in a vehicle to chief minister's residence modi جی کے deputy opi singh ان کو لینے آتے ہیں airport میں اپنی گاری میں بٹھاتے ہیں اور سیدھے modi جی کے گھر لے کے جاتے ہیں اور کیسے لے کے جاتے ہیں she was advised to switch off her cell phone اسے کہتے ہیں اپنا phone بند کر لو and entered the chief minister's residence through rear door کہتے ہیں سامنے کے دروازے سے نہیں آنا تمہیں پیچھے والے دروازے سے اندر لے کر جائیں گے گھر کے اس میں حلاقہ phone بند کرا کے سرکاری گاری میں بٹھا کے پیچھے والے دروازے سے نریندر modi کے گھر لے کے جائے جاتا ہے اور اس کے بعد she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom اس کو first floor میں لے جاتے ہیں اور modi جی کے bedroom کے بگل والے کمرے میں کہتے ہیں اب تمہیں یہی رہنا ہوگا اگلے دن وہ محلہ لکھتی ہے کہ holy کا تہوار تھا اگلے دن بہت سارے لوگ modi جی سے ملنے آئے لیکن modi جی کہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئے ملنے کے لیے اس کے بعد واپس کمرے میں آگئے ان ملنے والوں میں آنندی بین پٹیل بھی گئی تھی shri modi attended to them briefly and returned to his quarters بہت تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملے اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آگئے یہ محلہ اس بیچ میں بیمار بھی ہوتی ہے she developed a fever and requested a physician وہ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے کسی ڈاکٹر کو بلا دو تو modi جی کیا کہتے ہیں اس سے modi جی اس سے کہتے ہیں کہ calling of physician is impossible ڈاکٹر کو تم بلا ہی نہیں سکتے کسی کو پتہ لگ جائے گا کہ تم یہاں پہ آئی ہوئی ہو اور اس کے بعد modi جی اس کو اپنے جیون کی گھٹنائے سنانے لگ جاتے ہیں اور اگلی باہر اس کو کار سے بھیجا جاتا ہے اس کے بعد اسی ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جمع کیا گیا ہے کہ وہ مہیلہ بھاونگر جاتی ہے جس وقت modi جی ساؤت افریقہ کے ٹور میں گئے ہیں اور وہاں سے بھی modi جی کو چین نہیں پڑتا وہاں سے بھی اس کو فون اور سمس کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں پیٹیشنر found that she was constantly in touch with شریموڈی who was abroad and probably in south afrika at the time she also conveyed to the پیٹیشنر that شریموڈی asked her about the پیٹیشنر's of his routine and habits and whether the پیٹیشنر knew about the relationship they shared in one conversation miss showed the پیٹیشنر a text message that the chief minister has sent her from abroad اور خاص طور پہ اس مہیلہ سے بات کرنے کے لئے موبائل نمبر موڈی جی نے رکھا ہوا تھا وہ موبائل نمبر بھی ایفیڈیوڈ کے اندر دیا گیا اس کے بار اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے اس پیٹیشنر پردیف شرمہ جنہوں نے سپریم کوٹ میں ایفیڈیوڈ دیا ان کے پاس ایک لیٹر آتا ہے کہ ایک سیڈی ہے اس مہیلہ کی کسی ویکتی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے اور وہ سیڈی جو ہے وہ سرکار کے پاس ہے اس لیے پردیف شرمہ اس مہیلہ سے ملنا بند کر دیں اور اس لیٹر کے آنے کے باد پردیف شرمہ کے ساتھ کئی طرح ہونے لگتے ہیں پردیف شرمہ یہ مہیلہ کے بارے جو ویڈیو سیڈی ہے وہ خود اس پیٹیشنر کے پاس آگئی اور اس لیے اس پیٹیشنر کے ساتھ کئی طرح کے کیس اور کئی طرح کے معاملے درج کر کے ان کا پورا کیریئر برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ادیو مہدے یہ سیڈی اور آڈیو ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ سیڈی امیج شاہ کی ہے امیج شاہ کی پولیس ادھکاریوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور یہ سیڈی وہ گھنونا سچ ہندوستان کے سامنے لے کے آتی کی کیسے ایک مکھے منتری ایک لڑکی اپنی سے آدھی عمر کی لڑکی کے پیچھے پڑتا ہے اور پیچھے کیسے پڑتا ہے پوری کی پوری پولیس اس کے پیچھے لگاتا ہے کی پولیس نہیں وہاں کی انٹیلیجنس ایجنس اور یہاں تک کی ایٹی ایس کے ادھکاریوں تک کو بھی ایک لڑکی کے پیچھے لگا دیتا ہے اس کی ایک ایک پل کی خبر رکھنے کے لیے پولیس ادھکاریوں کے بیچ میں خود پولیس ادھکاری سنگھل دو سو سرسط فون کال کا ریکارڈ ہے دو سرسط کالوں کا ریکارڈ دیا گیا تا اور اس میں سنگھل نے خود بولا ہے اگست سے لے سپٹیمبر 2009 کے بیچ میں اس لڑکی کے پرائیویٹ مومنٹ اور پرائیویٹ کنورجیشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے پیچھا کرنے کے لیے پیچھا کس طرح پولیس والوں کو نردیش دے میں چاہتا ہوں سدن کے اندر سیڈی کو چلایا اس میں ہم شادی سنگل نام کے عدی کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں گجراتی میں یہ بات رہی اور ان کو یہ بول رہے ہے کہ اس جگہ موبائل ٹاور کی ساری ریکارڈنگ لے لو جس ہوتل میں وہ رکی ساری ریکارڈنگ لے لو جو لڑکا اس لڑکی سے ملنے کے لے آنے والا اس کے سارے ڈیٹیل چاہیے آگے سنیے لڑکی شام کی فلائٹ سے ممبئی جانے والی ہے اور موڈی جی ادھکاری کو کہہ رہے ہے کہ گو ایر کی فلائٹ ہے کسی حالت میں ممبئی نہیں پہنچ چاہیے امیشہ بول بار 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 سب پتا سب پتا سب پتا کرنا چاہتے اس لڑکی کے بارے سب کھبر پتا چاہیے آم نا سب میں پہلا کروں چاہے میں نے جو ہی ناپے چاہے سب میں نے کیا چاہیے 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 سب کا چاہیے سب سب چاہیے شوبرو مکین نکلی گیا چاہے کھڑا ماناسو جو چاہے 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 سب میں جوالی چاہے موسیقی 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 پیچھے والے دروازے سے آنی چاہیے فون سوچ آف رہنا چاہیے ڈاکٹر بھی نہ آ جائے گلتی سے اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جائے ساؤت افریقہ میں جا کے بھی چین نہیں پڑ رہا وہاں سے بار اور آج نہیں موجود پہ لڑکی کھاں آج نہیں معلوم اس کا پریبار کھاں اور میں یہ کہتا ہوں یہ تو شاید ایک معاملہ ہے جو سامنے آ گیا اگر کوئی ویکٹی مکھے منتری کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اپنے گرہ منتری پولیس ادھیکاری انٹیلیجنس کے ادھیکاری اور ایٹی ایس کے ادھیکاریوں کے ایک لڑکی کے پیچھے لگا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر اس کا کوئی چریتر نہیں ہے آج بھاچپا والے بہت جوڑ جوڑ سے پوچھ رہے تھے بہت جوڑ جوڑ سے پوچھ رہے تھے سندیب کمار کا مددہ اٹھا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ راشن کار راشن کار میں کہتا ہوں راشن کار چھوڑو تم یہ بتاؤ جشودہ بین کا پاسپورٹ کب بنے گا کون سی چریتر کی بات کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آم آدمی پارٹی کو ماملے کی جانکاری ملی پندرہ منٹ کے اندر اربند کیجریبال جینے لے لیا وہ کہاوت ہے نا اوپر والے کے گھر میں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہم آدمی پارٹی میں تو دیر بھی نہیں ہے منتریوں کو بھی ٹوٹر سے پتا لگتا ہے ہم سب کو معلوم ہے جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہم میں سے سب کو معلوم ہے ایک گلتی کریں گے گلتی کی معافی نہیں ہے یہاں پر لیکن اس کا کیا جتنی بڑی بڑی چریتر کی راجنیتی کی شوچتہ کی پویترتہ کی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کر رہے ہیں اس سیڈی کے آنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بتائیں ایک سیڈی سندیپ کمار کی پندرہ منٹ میں فیصلہ ہو گیا ایک سیڈی نریندر موڈی اور امیش شاہ کی یہ بھارتی جنتہ پارٹی فیصلہ لینے کی ہمت دکھا ہے کیا فیصلہ لے سکتی ہے میرے کو لگتا ہے کی اور یہ پورا پورا پندرہ منٹ کی ریکارڈنگ ہے میں ویدان سبا کے ریکارڈ میں دینا چاہوں گا یہ ایفیڈیوٹ اور ریکارڈنگ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ میں رہے اور آج کا دن ریکارڈ میں رہے کہ جب راجنیتک شوچتہ کی پویترتہ کی نیتاؤں کے چریتر کی چرچہ ہو رہی تھی جب بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر اندر موڈی اور امیش شاہ کی پول اس ویدان سبا کے اندر کھولی جا رہی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے اندر ہمت نیتی صدن کے اندر رکنے کی اور چرچہ میں بھاگ لینے کی تو بس میں کیونکہ اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں میں کوئی لگتا ہے آج پورے دیش دیلی کی ویدان سبا کے مادم سے یہ جان جائے گا کہ چریتر کے معاملے میں اور راجنیتک صفائی کے معاملے میں عام آدمی پارٹی کہاں کھڑی ہے بھاچپاں کھڑی ہے موڈی جی کہاں کھڑے اور اربیند کے دریوال کہاں کھڑے ہیں بہت بہت شکریہ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں